Hello and Welcome to our channel Fantasy Sports TV تو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں Pro Kabaddi League کے 109th match کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے between Bangalore Bulls vs Yomumba کے بیچ میں تو match کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو بات کرتے ہیں اس match کے بارے میں تو جیسا کی یہ match ہے Bangalore Bulls vs Yomumba کے بیچ میں بات کریں اس match کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے سوائمان سنگھ سٹیڈیم جو کی جہپور میں ہے اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی Point Stable کی رینکنگ کی تو جہاں Yomumba کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے سترہ matches میں نو match انہوں نے win کیے ہیں سات match انہوں نے lose کیے ہیں اور ایک match ان کا ڈرو رہا ہے اور Point Stable میں ان کی فورتھ رینکنگ ہے وہیں Bangalore Bulls کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے 18 matches میں نو match انہوں نے win کیے ہیں آٹھ match انہوں نے lose کیے ہیں اور ایک match ان کا ڈرو رہا ہے اور Point Stable میں ان کی فیفت رینکنگ ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے سکورڈ کے بارے میں تو جہاں Yomumba کی بات کری جائے ان کے سکورڈ میں ابھی شیک سنگھ جو کی ان کی ٹیم کے main ریڈر ہیں اور اس سیزن ان کا performance کافی consistent رہا ہے پھر اس کے بعد ارجن دیشوال جو کی ان کی ٹیم میں ایک اور talented ریڈر ہیں جنہوں نے اس سیزن کافی اچھا perform کیا ہے تو یہ دونوں ہی ریڈر کافی important ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ اپنی ٹیم میں captain وائز captain بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اطول ایمیس ڈانگ جیون لی گورب کمار نبنیت روہد بالیان ونود کمار راج گرو ہر شوردن انیل ہرینر کمار یانگ چینکو فیضل اترچلی جو کی ان کے ٹیم کے captain ہیں اس ویلے اس کافی experienced defender بھی ہیں اور ان کا performance بھی کافی اچھا رہا ہے اس سیزن پھر اس کے بعد آتے ہیں سورینڈر سنگ جنہوں نے پسلے تین چیار میچز سے کافی اچھا perform کیا ہے تو ان کو بھی آپ لوگ اپنی ٹیم میں try کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اجن کے روہی داس مہید بالیان اور ان کے وائز captain جو کی ہیں سندیپ نروال جو کی کافی اچھا dash کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ لوگ اپنی ٹیم میں بلکل try کر سکتے ہیں بات کریں ان کے سیزن سیون کی performances کی تو انہوں نے ابھی تک اپنے سترہ میچز میں نو میچ انہوں نے win کیے ہیں سات میچ انہوں نے lose کیے ہیں اور ایک میچ ان کا draw رہا ہے بات کریں ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلے میچ تھا against گجرات جہاں انہوں نے گجرات کو 31-25 کے margin سے ہرائے تھا بات کریں اس میچ کے top performer کی تو جہاں ابھی شیخ نے اس میچ میں 10 rate point پلس ایک bonus point لیا وہیں سندیپ کی بات کریں جو کہ ان کے ٹیم کے all rounder ہیں انہوں نے ایک rate point ایک tackle point اور ایک bonus point لیا وہیں surrender کی بات کریں جو کہ ان کے defender ہیں کافی experienced player ہیں انہوں نے چار tackle point لیا بات کر لیتے ہیں یوں ممبا کے strength اور weaknesses کی تو ان کی ٹیم کا strength ہے ان کا جو کی ہے defense section جہاں ان کے پاس defense میں صندیب نروال فیزل اور surrender جیسے کافی experienced players ہیں weakness کے بات کری جائے تو ان کی ٹیم کا main weakness ہے ان کا rating department جہاں ان کے raiders میں کوئی بھی consistently perform نہیں کرتا جیسا کہ ایک دن اگر ابھی شیک perform کرتے ہیں تو اگلے دن جیسا کہ ان کے دوسرے data جو کی ہے اپنے میں نام بھول گیا ان کا جو کی ہے اپنے ارجن دیشوال تو ان کے radios consistently perform نہیں کرتا ہے بات کر لیتے ہیں ان کے starting seven کی تو ان کے starting seven میں فیزل صندیب نروال حریندر کمار سوریندر سنگھ روہید بالیان یا آتول امیس میں سے کوئی ایک ارجن دیشوال اور ابھی شیک آپ کو کھلتے وے نظر آ سکتے ہیں ٹیم کے ابھی تک کے top performer کی بات کری جائے تو جہاں ابھی شیک نے ابھی تک 84 ریٹ پوئنٹ 14 بونس پوئنٹ لیا ہے اور ایک ٹیکل پوئنٹ لیا ہے جو کی آپ کے captain کے کافی اچھی choice ہو سکتے ہیں وہیں فیزل کی بات کریں جو کی ان کے ٹیم کے captain ہے اور کافی اچھے ان کے defender بھی ہیں انہوں نے ابھی تک 55 ٹیکل پوئنٹ اور دو اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں وہیں بات کریں ان کے ٹیم کے وائس کیپٹن سندیپ کی جو کہ ابھی تک 40 ٹیکل پوئنٹ اور 14 ریٹ پوئنٹ لیا ہے روہید بالیان کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک 37 ریٹ پوئنٹ 13 بونس پوئنٹ اور 4 ٹیکل پوئنٹ لیا ہے ارجون دیشوال کی بات کریں جو کی کافی talented ریڈر ہیں انہیں آپ لوگ اپنی گرینڈ لیگ کی ٹیم میں کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں انہوں نے ابھی تک 61 ریٹ پوئنٹ 15 بونس پوئنٹ اور 2 ٹیکل پوئنٹ لیا ہے ایک سیکٹر کی بات کریں تو جیسا کی فیضل اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور پرفارمنس وائز بات کریں تو یہ اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس میچ میں بھی کافی ایکسپیرینس ریڈر بھی ہیں پھر اسکواد سمیت سنگھ ونوہت کمار موہیت شرعوت راجولال ویجے کمار مہندر سنگھ سندیپ آشیس سورم ناندل جو کہ ان کے ڈیفینڈر ہیں کافی بہترین پلیئر بھی ہیں پھر اسکواد آجے حمیت انکیت آشیس اور سنجیس ریشتہ یہ ہو جاتا ہے بنگلورو بلز کا سکورڈ بات کریں ان کے سیزن سیون کی پرفارمنسز کی تو انہوں نے ابھی تک اپنے اٹھارہ میچز میں نو میچ انہوں نے ون کیے ہیں آٹھ میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے بات کریں ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلے میچ تھا اگینس دبنگ دیلی جہاں ان دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں وہ میچ 39-39 کے پوائنچ سے مارجن سے ڈرو رہا تھا اس میچ کے ٹاپ پرفارمنسز کی بات کریں جائے تو جہاں پوانچ شراؤت نے اس میچ میں 11 ریڈ پوائنٹ 2 ٹیکل پوائنٹ اور 4 بونس پوائنٹ لیے وہی امیج شراؤن نے 6 ٹیکل پوائنٹ اور بنتی جو کہ ان کے ریڈر تھے انہوں نے لیے تھے 3 ریڈ پوائنٹ اور 1 بونس پوائنٹ سٹرنسز اور ویکنسز کی بات کریں جائے تو ان کی ٹیم کا سٹرنسز ہے ان کا ریڈنگ یونٹ جہاں ان کے پاس ریڈرز میں پوانچ شراؤت روہت کمار جیسے کافی ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں ویکنسز کی بات کری جائے تو ان کی ٹیم کا مین ویکنس ہے ان کا دیفرنس یونٹ جہاں ان کے دیفرنس میں مہندر اور ان کے امیج شرون کے علاوہ کوئی بھی ایکسپیرینس پلیئرز نہیں ہیں سٹرٹنگ سیون کی بات کریں تو ان کے سٹرٹنگ سیون میں کافی چینجز ہو سکتے ہیں جہاں ان کے سٹرٹنگ سیون میں پوانچ شراؤت روہت کمار یا بنتی میں سے کوئی ایک سمیت مہندر سنگ یا فر انکیت میں سے کوئی ایک امیج شرون مہیج شراؤت یا اجیے میں سے کوئی ایک اور سورو نانڈل آپ کو کھیلتے بے نظر آ سکتے ہیں ٹیم کے ابھی تک کے ٹاپ پرفیمر انہوں نے ابھی تک 46 ٹیکل پوائنٹس لیے ہیں وہی سورو نانڈل کی بات کریں تو انہوں نے 42 ٹیکل پوائنٹس اور 8 بونس پوائنٹ بات کریں ان کے کپٹن کے جو کی ہے روہت انہوں نے ابھی تک 68 ٹریٹ پوائنٹس 20 بونس پوائنٹ اور ایک ٹیکل پوائنٹس لیے ہیں ایک سفیکٹر کی بات کریں تو پاؤن کمار شراؤت آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پریڈکشن کی بات کریں تو میرا ماننا ہے جیسا کہ دونوں ہی ٹیم نے ابھی تک پرفارم کیا ہے میرا ماننا ہے اس میچ میں بینگلو رو بلز کو ون کرنا چاہیے بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائنپ پانے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہونے والی ہے وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ ہی ملے گی اس کے لئے آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑنا ہوگا جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا بات کریں ہمارے ڈیفینڈر سیکشن کی تو ڈیفینڈر سیکشن میں ہم نے سورینڈر سنگھ سورو نانڈل دونوں ہی پلیئرز کو لیا ہے جیسا کہ اس میچ میں پلیئرز کے کریڈٹ کافی ہائے ہیں تو ابھی کے لئے ہم کم سے کم کریڈٹ میں بہترین پلیئر کو چیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینڈر سنگھ ہم نے سورینڈر سنگھ اور سورو نانڈل کو پک کیا ہے وہی آرڈ راؤنڈر کی بات کریں تو ہم نے سورو نانڈل اور ہم نے مہش شرعوت کو لیا ہے پھر ریڈرز کی بات کریں تو ریڈرز میں ہم نے پاؤن کمار شرعوت ابھی شیکشنگ اور جو ہمارے فائنل ریڈر ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں بانٹیج جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس میچ میں آپ کو کافی کریڈٹ ایسیوز ہونے والے ہیں تو آپ لوگ چاہے تو ابھی شیکشنگ کو ڈراؤپ کر کے ارجون دیشوال کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ میرا ماننا ہے ابھی شیکشنگ آپ کے لئے زیادہ بہترین ہوں گے جیسا کہ وہ کافی ایکسپیڈینس پلیئر ہے تو ہمارے ٹیم کے پریویو کی بات کری جائے تو ہمارے ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں کپٹن ہم نے پاؤن کماز شراؤت کو بنایا ہے اور ہم نے وائس کپٹن ابھی شیکشنگ کو بنایا ہے well this is all from us thank you good bye